السلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی اچھا آج کی ویڈیو بڑی ہی امپورٹنٹ ہے اس کو آپ نے اگنور نہیں کرنا آج میں آپ کو ایسی سی ریمیڈی بتانے جا رہی ہوں جو آپ کو یوز کرنا بلکل بھی مشکل نہیں لگے گا آپ کو چیزیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی زیادہ اور آپ اس سے ڈبل فائدے بھی لے سکتے ہو ایک تو آپ کی سکن برائٹ ہو جائے گی اس کو یوز کرنے سے ساتھ ہی آپ کو جو اوپن پورس کا اگر پرابلم ہے کسی کو تو وہ بھی آپ کا یہاں پر سالو ہونے والا ہے پرابلم ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے لینا ہے چاول کا آٹا ٹھیک ہے رائس فلور ہر گھر میں ہوتا بھی ہے اگر نہیں ہے تو رائس تو ہوتے ہیں تو آپ نے اس کو گرائنڈ کر کے رائس کو چاول کاٹا تیار کر لینا ہے یہ میں نے یہاں پر ٹو ٹی سپون لیا ہے چاول کاٹا آپ اپنی مرضی سے لے لیجئے جتنی کونٹی چاہیے ساتھ میں آپ نے اس کے اندر ایڈ کر لینا ہے روہ ملک وہ بھی ہر گھر میں موجود ہوتا ہے دودھ وہ آپ نے ایڈ کر لینا ہے اچھا اس کو ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو مکس کر کے نا کریمی فارم میں لے کر آنا ہے ٹھیک ہے اس ٹپ میں میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ میں نے یہاں پر ایڈ کیا ہے اس میں ملتانی مٹی بھی ٹھیک ہے ملتانی مٹی ایک تو آپ کے اوپن پورس کے لیے بیسٹ ہے سکن کو یہ بھی برائیڈ کرتی ہے اور جو رائز فلور ہے یہ تو سکن کو ٹائٹ کرنے میں رنکل کو ختم کرنے میں بھی ہیلپ کرتا ہے اور برائیڈ بھی بناتا ہے سکن کو اچھا یہاں پہ میں اس کو تھوڑا سا مکس میں نے کیا ہے تو مجھے ٹھیک لگ رہا تھا تو اور تھوڑا سا اس کے اندر ملک میں نے ایڈ کر دیا اور اس کو میں لے آئی اس طرح سے ایک کریمی فارم میں ٹھیک ہے لیکن اس کو جب میں نے اپلائے کیا تو تھوڑا سا میرے فیس پر اپلائے نہیں ہو رہا تھا مشکل ہو رہا تھا تو آپ نے کیا کرنا ہے اس میں ملتانی مٹی ایڈ کر لینی ہے میں نے بھی کی تھی لیکن میں ریکارڈ نہیں کرسے گی آپ کو بھی بتا دیتی ہوں ملتانی مٹی ایڈ کر لیجے گا اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو ایک تو بڑے اچھے ریزلٹ ملیں گے بیسٹ ریزلٹ ملیں گے اور دوسرا ایزی لی آپ کی سکن کے اوپر اپلائے ہو جائے گی یہ تو یہ بلکل منیمل چیزوں سے تیار ہونے والی بڑی ہی یوزفل ریمیڈی ہے آپ اس کو ڈیلی بیسز پر بھی یوز کر سکتے ہو آپ اس کو ویکلی بھی ویک میں ٹو ٹو ٹری ٹائم بھی یوز کر سکتے ہو اور میں اس کو خود یوز کر رہی ہوں اور مجھے اس کے بڑے ہی اچھے ریزلٹ ملے ہیں تو میں آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کر رہی ہوں تو اب یہ کریمی فام میں آ چکا ہے اس ٹیپ پر آ کر میں اس کے اندر ایٹ کر لوں گی تھوڑی سی ملتانی مٹی تو اس طرح سے میں اس کو اپنی سکن پر اپلائے کر لوں گی درائے ہونے تک ویٹ کرنا ہے پھر آپ نے جی اس کو فریش وارٹر سے واش کر لینا ہے تو پھر آپ دیکھیں گے سکن کے اوپر کیسا گلو آتا ہے سکن کس طرح سے ٹائٹ فیل ہوگی آپ کو اپنی یقین کی جگہ یہ بہت اچھی ریمیڈی ہے اچھی اچھی سی اور بہت ہی ایزی واری بیوٹی ٹپس کے لیے اور حیکس کے لیے میرا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے نیکسٹ بھی اسی طرح کی کوئی اچھی سی اور یوسفل سی ویڈیو کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تیل دین اللہ حافظ